آج ہم پڑھیں گے بزنس بسم اللہ ارمن ویڈ دیکھیں بزنس جو ہے دو ترہ سے کیا جا سکتا ہے فرم کے سر اور کمپنی کے سر دون طرح سے کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی بزنس کرنا ہو ہوتل، اسکول، بزنس جو بھی کرنا ہو یا تو آپ فرم ہیں یا کمپنی ہیں فرم کے اندر آپ کے پاس دو چوائس ہیں اکیرے خود کر رہے ہیں یا دو تین لوگ ملا لی ہیں تو اسے پارٹنرشپ کہتے ہیں اور اکیرے کر رہے تو انڈیویشول کہتے ہیں یا اس کو سول ٹوٹ رائٹر لی کہتے ہیں اور ٹیکس کی زبان میں پارٹنرشپ میں جو کہتے ہیں دو دو سے زیادہ ہو اس کو پارٹنرشپ کے علاوہ اے او پی بی کہتے ہیں ایسوسیشن اپ پر سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے فرم کے اندر چاہے وہ اکیرے ہو یا اسی کے ساتھ ملکے کیے جائے پارٹنرشپ میں بھائی بھی ہو سکتا ہے بہن بھی ہو سکتی ہے دوست بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ لیکن ہونے دو چاہے ہیں کم از کم دو ہونے چاہے ہیں اور انڈیویشن میں اکیرہ آدمی ہوتا ہے یہ بزنس آدمی چلاتا ہے خود اور نوکروں کے ساتھ پارٹنرشپ چلتی ہے پارٹنرز ایک سے زیادہ ہی ہوتے ہیں بھائی بہت سارے مالک اور نوکر ہیں جو اس فرم انکام کرتے ہیں چاہے نوکر ہو چاہے لینڈر ہو جس نے قرضہ دیا ہے چاہے جس نے سمان دیا ہے آپ کو بجلی دیا ہے آپ کو کچھ بھی دیا ہے یعنی ان سب کو آپ کو ذمہ دار ہوگی ہے یعنی خدا رخاستہ اگر آپ کے امپلوئیر کے چھلچے مینے کی تنکھا نہیں دی ہیں نوکروں کے بجلی کے بل نہیں دی ہیں اور بیک کے لون نہیں دی ہیں یہ سارے لوگ آپ کے گھر آ جائیں گے اس کیس میں اکیلے کے ایک گھر میں آ جائیں گے اس کیس میں کیونکہ پارٹنرز آتا ہیں اس میں پارٹنر سے گھر چلے جائیں گے اور ان لوگوں کو اپنے گھر بیچ کے اس کیس میں اکیلہ گھر بیچے گا اس میں پارٹنر جو جو ہیں وہ اپنے گھر بیچیں گے اور نوکروں کو دنکھا دیں گے لینڈر کے قرضے ہوتاریں گے بینکوں کو اور جو بجلی کی بلیں ٹیلی فون کی بلیں سب کرایا ہے سب دینا پڑے گا اس کیس میں جب یہ کمپنی میں آتے ہیں کہ کمپنی میں کیا ہوگا کمپنی کے اندر جو یہ مالکان ہوں گے یہ بزنس کرنے سے پہلے ایک لیگل بچہ پیدا کریں گے بچہ کیسے پیدا ہوگا میمورنڈم اور آرٹیکل بنایا جائے گا بنانے کے بعد اس کو ریجسٹر کرویا جائے گا اور سی سی پی سے ایک سیٹیفیکٹ کیا جائے گا جس کو کہتے ہیں سی او آئی سیٹیفیکٹ آف انکورپریشن اب یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے اب سارا کاروبار جو گا وہ یہ بچہ کرے گا یہ جو پرموٹرز ہو گئے سیڈ بنی تائپی چیز ڈال دیں گے جس سے بزنس چلنے لگے اور اب اس کیس میں اگر خدا نہ خواستہ یہ کمپنی بڑھتی لاؤس کرتی ہے تو ملازموں کو تنخوا لینڈر یعنی بینکوں کو اور کریڈیٹر ملازموں کو جسے آپ نے سمان ٹیلی فون بجلی کے پیزن سمان لیا آپ نے گوڈز لیا ان سب کو یہ کاغذ کا بچہ لیگل بچہ ذمہ دار ہے اس کیس میں لاؤس کی سنورت میں مالکان پریشان ہو گئے تھے کیونکہ اس میں جو لائیبیلٹی ہوتی ہے وہ ان لیمیٹڈ لائیبیلٹی ہوتی ہے اس کے اندر لائیبیلٹی لیمیٹڈ ہوتی ہے